بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر پہ جاتے ہیں and topic ہمارا کیا ہے کہ boils law boils law آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھے ہوں گے لیکن آج جو میں آپ کو اس میں چیزیں بتاتا ہوں کہ boils law ضروری کیوں ہے مطلب کون سے gases پہ apply ہوتے ہیں جب conditions کیا ہوتی ہے یہ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے اور پھر اس میں mathematical experimental اور graphical representation کا میں کروانگا اور ایک ایسا graph میں میں بتاؤں گا کہ جو graph آپ نے آج تک نہیں پڑا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دو کہ boils law applicable کہاں پہ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ جو ہمارے لئے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ applicable کہاں پہ ہے دیکھیں ہم suppose کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک cylinder ہے اب اس cylinder میں ہمارے پاس یہ gas particle ہے suppose کرتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر ایک movable piston ہے یہ piston ہے لیکن یہ movable ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو up and down کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس میں سے ہم یہ جو جتنے بھی مطلب یہ hole ہے یہ سارے ہم نے بن کر دیا مطلب باہر جانے کے لئے کوئی بیچے کا اب موجود نہیں ہے تو یہ جو particles ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ quantity of gas کیا کہتے ہیں quantity of gas تو quantity of gas ہمارے پاس basically n ہوتے ہیں number of moles ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو temperature ہوتا ہے وہ بھی constant ہم رکھتے ہیں تو constant temperature پہ ہمارے پاس یہ جو number of moles ہے یہ بھی constant ہے کیونکہ اس میں سے تو نہ کوئی particle باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی particle اس چیمبر کے اندر آ سکتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ constant ہے اس میں کوئی change نہیں آنی مطلب یہ ہے کہ external یا internal سے ہاں conditions apply کرنے سے اس میں changes آ سکتی ہیں لیکن quantity پہ فرق نہیں پڑے گا suppose یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 particles ہیں 9 کے 9 particles ہی رہیں گے ہمارا experiment انہی particles پہ ہوگا اب ہم یہ جو piston ہے جب ہم اس piston کے اوپر مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ pressure exert کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ pressure downward آیا تو یہ particle اس area تک آگئے سارے مطلب یہاں پہ اب لہٰذا جب ہم نے pressure کو increase کیا تو کیا ہوا volume ہمارے پاس decrease ہوا کیا ہوا decrease ہوا اب جب آپ pressure کو increase کرتے ہیں تو pressure increase کرنے سے ان کے درمیان جو spaces ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ کم پڑ جاتی ہے لہٰذا یہاں پہ جو collagen ہوتا ہے تو pressure increase کرنے سے جو collagen ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ increase ہوتا ہے increase ہوتا ہے decrease ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے decrease کیونکہ spaces کم ہو گئی تو particles دیکھیں آپ نے let's suppose کسی کو آپ نمکہ نہیں مان دیکھیں suppose کر رہا یوں تو دیکھیں آپ کا reach کہاں پہ ہیں اور یوں آپ کا reach کہاں پہ ہیں تو یہ restriction آگئی آپ restrict ہو گئے یہ پہ بہت جیدہ مطلب یہ کہ open ہے تو یہ جتنا space کم ہوگا اس کی restriction تو مطلب یہ ہے کہ جو وائل لا میں ہم کہتے ہیں pressure increase کیا volume decrease ہوا یہ تب ممکن ہے جب conditions یہ والی ہو یہ کہ آپ کے پاس جو quantity ہے وہ بھی constant ہو اور temperature ہے وہ بھی constant ہو تو مطلب یہ ہے کہ وائل لا applicable ہے لیکن کس condition میں applicable ہے جب quantity constant ہو number of mole constant ہو اور second جب ہمارے پاس temperature constant ہو تب وائل لا applicable ہے تو پھر وائل لا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے statement لکھنی ہے تو میں نے تو آپ کو statement نہیں لکھو نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ time لگتا ہے لیکن جب آپ paper میں لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ statement لکھیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے mathematical form mathematically تو mathematically کیا ہے بوائل لا ہے ہمارے پاس کہ volume is inversely proportional to pressure جس طرح ہم نے یہاں پہ بات کی کہ اگر ہم ایک variable کو increase کرتے ہیں تو دوسرا decrease ہوتا ہے لہٰذا یہ ہے لیکن conditions کیا ہے تو conditions آپ کو پتے چل گئی ہے کہ ہمارے پاس end temperature دونوں کیا ہوں گے constant ہوں گے تو اگر آپ سے کوئی کہ at a constant quantity and constant temperature the volume up against is inversely proportional to the pressure and we can say at a constant quantity at a constant number and at a constant temperature pressure up against is inversely proportional to the volume up against is equal k by p k by p یہ ہمارا آگیا ہے equation 1 یہ ایک important equation ہے boil is lahm ہے ठीक is is equal to k to agar ہم کہیں k p1 v1 is equal to k1 and p2 v2 is equal to k2 so k1 is equal to k2 lehaza we can say p1 v1 is equal to p2 and v2 अब is equation ko मैं आगे prove करना है क्योंकि this one is another important equation ठीक है यह equation 2 यह भी important equation है अब इस को मैं prove करना है कैसे prove करूंगा आगे देखते जाए लेकिन यहाँ पे अब हम यह बात कर सकते है कि हमारे पास p1 v1 is equal to p2 and v2 अब यह किस तरह p1 v1 is equal to p2 v2 है अब हम दुबारा एक cylinder को ले लेते हैं for example हमारे पास यहाँ पे यह एक cylinder है ठीक है यहाँ पे भी उसी तरह का एक piston है और इसके अंदर यह gates particle मौजूद है इसमे से भी कोई चीज अंदर बाहिर नहीं हो सकती दोनों को multiply करेंगे तो इससे आएगा 50 और 50 बराबर है K1 के अब हमने condition को change किया किया गया हमने pressure को decrease किया तो P2 हमारे पास आगया है 5 ATM लेहाज़ V2 हमारे पास कितना होगा 10 लीटर होगा क्योंकि आटमाइटिकली जब एक variable को decrease करेंगे तो दूसरा increase होगा अब इस दोनों का product कितना आया 50 आया यह हमारा आगया है K2 तो जब K1 is equal to K2 ठीक है तो लेहाज़ अभी केंड से K1 V1 is equal to P2 V2 P2 V2 अब यहाँ पर हम यह बात कर सकते हैं कि यह जो हमारे पास quantity है So we can say कि the quantity आप product and volume sorry product आप volume and pressure is constant मतलब यह है कि PV is equal to K कि हमारे पास जब हम product लेते हैं pressure और volume का तो यह pressure और volume का जो हमारे पास product आता है यह constant quantity है constant quantity यह है कि pressure और volume multiply हो रहे तो यह K के किया पिर भी यह फिप्टी ही दे रहा है लेहाजा क्योंके इसमें अगर एक variable increase होता है तो दूसरा decrease होता है लेहाजा आपके पास net result आता है वो same आता है ठीक जो net result आता है वो तो यह यहाँ पे आ गया अब मैं इसको यहाँ पे लेके हूँ तो यह यहाँ पे लेके दोनो आपके पास जो है ना वो equal आते थे जब आप एक variable को change करते दूसरा variable automatic यह उस उसके साथ खुद को adjust कर लेता और आपके पास जो net product आता है वो आपका same आता है जिस तरह यहाँ पे दोनो cases में हमारे पास net product क्या आया वो 50 आया तो हम कह सकते है जो product है या multiplication है pressure और volume का वो और यह दूसरा हमारे पास है यह case 2 है अब case 2 को हम कह सकते है कि यह हमारा final state है तो यहाँ पे हम यह बात कर सकते है कि P1 V1 is equal to P2 V2 so initial is equal to यह हमारा आ गया है final तो यहाँ पे जो initial में जो आपके पास condition आ रहे थी 50 की final में भी आपके पास वही condition आ रही है 50 की लहाजा अब हम इसके बाद experimental verification यह तो मैं सरफ आपको यह equation prove कर रहा है कि यह equation आपके पास कैसे आता है अब इसके बाद हमने जाना है किस तरफ इसके बाद हमने बात करनी है लेकिन आपने इस graph में एक चीज बिलकुल भी नहीं बोलनी है और वो क्या है कि आप कहेंगे कि हमारे पास n b constant था और हमारे पास p b constant है क्योंकि जब अगर आप इन दोनों को constant नहीं रखेंगे तो आपके पास boil ना जो ही न वो applicable ही नहीं है वो valid ही नहीं है लहाज़ इसलिए आपने इन दोनों को mention करके आपने बलकुल भी नहीं बोलना ठीक है तो इसके बाद अब मैं आपको इसकी experimental verification बताता हूँ कि वागी अगर हम pressure को increase करते हैं अब हम जाते हैं experimental verification की तरफ experimental verification में हम three containers को ले लेते हैं एक हमारे पास ये container आ रहा है ठीक है और यहाँ पर ये आ गया है एक movable piston ठीक है और अब सबसे पहले हम इस container को जो है न वो देखते हैं फिर उसके बाद next पे जाएंगे अगर आपको इसकी समझा जाती है तो next आपके लिए असान होगा अब पहले container में हमारे पास जो gaze है उसके लिए temperature है 25 degree centigrade और number upmoles हमारे पास constant है suppose हमने यहाँ पे 8 molecules लिए है तो हम 8 पे ही जाएंगे इस तरह आपको असान होगा अब यहाँ पे जो pressure है हमारे पास pressure कितना है तो pressure हमारे पास है 2 ATM कितना है 2 ATM ATM अटमसपेरिक तो volume कितना है volume हमारे पास है 1 DM cube अब second में हम देखते हैं ठीके कि मतलब यह कि 2 ATM pressure पे हमारे पास volume इतना आ रहा है तो second container में यह आ गया और यह आ गया अब यहाँ पे हमने 8 particles दिये है तो यहाँ पे भी 8 ले लेंगे यहाँ पे हमारे पास temperature कितना है temperature यहाँ पे भी 25 degree centigrade है और यह हमारे पास constant है अब यहाँ पे हमारे पास pressure कितना है तो pressure हमारे पास यहाँ पे अब 4 ATM है तो जब यह 4 ATM है तो पिर volume कितना होगा तो volume हमारे पास है यह liter और यह DM क्यों यह liter आप दोनों को आपने यहाँ पे DM की बिस्तिमाल किया है तो यहाँ ठीकिए यह हमारे पास अब आती है इसकी value क्या इसकी value हमारे पास यह आती है अब देखें next के 4 ATM पे तो अगर हमारे पास volume 1 over 2 decrease हुआ है लहाजा उसके साथ हमारे पास जो pressure है वो increase हुआ है ठीके अब third case हम किस तरह इसको discuss करेंगे तो देखें अब यहाँ पे भी हम वही 8 particles ले लेंगे यहाँ पे temperature हमारे पास 25 degree centigrade और N हमारे पास constant piston में लगाना बूल गया मुझे पते आप लोग को याद है यहाँ पे अब हमारे पास pressure 6 ADM है और volume हमारे पास कितना है तो वो हमारे पास 1 over 2 ता अब हमारे पास कितना होगा 1 over 3 DM cube तीनों का आप product निकाले आपके पास value same आईगी अगर आप से कोई पूछे कि pressure तो आप कहते हैं कि यह मेरा जो है यहाँ पे यह आ रहा है ठीक है यह मेरा pressure आ रहा है यहाँ से यह मेरा pressure आ रहा है यहाँ से तो यह हमारे पास अब 3 different condition आए तो 3 no different condition को अगर हम सरफ इन दोनों चीजों पे नज़र डाले اور ان دونوں پہ کہ یہ تو کنڈیشن یہاں پہ کانسٹنٹ ہے تو ہمارے پاس وائل لا اپلیکیبل ہے یہ کنڈیشن ہے تو وائل لا اپلیکیبل ہے لہٰذا یہ تو وائل لا اپلیکیشن کے لئے چیزیں آگئی اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2 ایٹی ایم 1 ڈی ایم کیوب یہاں پہ 5 ڈی ایم کیوب تو 4 ایٹی ایم اور 3rd case میں ہمارے پاس کیا ہو گیا 6 ایٹی ایم اور یہ ہمارے پاس 1 ڈی ایم کیوب آپ اس کو خود اپنے وائلیز میں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ 2 کر لیں یہاں پہ آپ سپوس کر لیں 5 کر لیتے ہیں اسی طرح پھر آپ دونوں کو اس طرح چینج کریں کہ آپ کے پاس پروڈکٹ سیم آ جائے کیونکہ pv is equal to constant ہے تو یہ اگر ہم سپوس کر لیتے کہ یہ ہمارا آ گیا ہے k1 یہ ہمارا آ گیا ہے k2 اور یہ ہمارا آ گیا ہے k3 آئی سمجھ میں بات تو اسی طرح آپ مطلب یہ ہے کہ ساروں کے وہ وائلیوزوں نکال سکتے ہیں آئی سمجھ میں بات اب آپ نے اگر experimental condition کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو experimental condition اور اس data کے base پہ ہی پھر ہم grab اس کے بناتے ہیں اب اس کے دو grab تو تقریباً دو تین grab ساروں نے پڑے ہیں اس میں ایک grab مطلب extra میں آپ کو بتاؤں گا چار grab ہم یہ draw کر لیں گے اور ایک میں extra مطلب ہے کہ total 5 grab میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 5 grab ہمارے پاس آتے کیسے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ experimental condition کا پتہ ہے تو آپ جو ہے نا وہ comments area میں مجھے clear کر دیں کہ آیا آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے کی نہیں اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے yes چینل کو بھی subscribe کرنا ہے screenshot لے لیں اس کے بعد ہم graphical representation کو discuss کر لیتے ہیں اچھا graphical representation میں تو سب سے پہلے ہم graph لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے pressure اور volume ہے کیا ہے pressure اور volume ہے تو دیکھیں the first one is for pressure versus volume تو اس کا جو graph ہمارے پاس آتا ہے اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے volume ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ڈی ایم کیوب میں یہاں پہ ہم نے لیا ہے pressure اور یہ ہے ہمارے پاس ATM میں اب یہاں پہ اگر ہم pressure کو increase کرتے ہیں تو volume decrease ہوگا کیا ہوگا volume decrease ہوگا تو جب ہمارے پاس start میں pressure 0 تھا تو volume ہمارے پاس maximum value پہ تھا کیونکہ یہ ہمارے پاس 0 ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر volume pressure یہاں پہ 0 تھا تو volume یہاں پہ suppose 10 ڈی ایم کیوب تھا اب جیسے جیسے ہم pressure کو increase کریں گے تو کیا ہوگا volume ہمارے پاس decrease ہوگا تو لہٰذا یہ ہمیں اس طرح کا ایک graph دے گا ٹھیک ہے یہ اس پہ values ہوں گی different جس کو پھر آپ کو match کریں گے اب اس graph کو کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس temperature اور n یہ دونوں ہمارے پاس constant ہوں گے ٹھیک ہے temperature اور n دونوں ہمارے پاس constant ہوں گے تو temperature کو تو یہاں پہ لیا گیا ہے کہ temperature ہے 0 degree centigrade n ہمارے پاس ہے constant تو اب یہ جو graph ہمارے پاس آتا ہے rectangular hyperbola اس کو ہم کہتے ہیں isotherm یہ آپ کے mcqs میں آ سکتا ہے تو یہ تو ہمارا آ جاتا ہے graph 1 اب ہمارے پاس 2 temperatures ہیں ہمارے پاس 2 temperatures ہیں ٹھیک ہے دونوں پہ ہم لیتے ہیں suppose t1 ہمارے پاس 0 degree centigrade ہے اور t2 ہمارے پاس 25 degree centigrade ہے اس پہ اگر ہمیں graph لینے کو کہا جائے تو ہم کیا کریں گے لہٰذا same ہے وہی آپ نے pressure لیا ATM میں volume آپ کے پاس DM cube میں ایک آپ کے پاس یہ ISO term ہوگا اور ایک آپ کے پاس یہ ISO term ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آ گیا ہے t25 degree centigrade اور یہ t 0 degree centigrade اور n ہمارے پاس constant ہے ٹھیک ہے یہ تو 2 temperatures پہ آ گیا اسی طرح ہم اب اگر inverse relation کے لئے معلوم کریں third graph تو وہ ہمارا یہ ہوگا کہ pressure versus 1 over v تو اس کے لئے graph کیسے بنے گا تو اس کے لئے graph ہمارے پاس آئے گا اس طرح ہم نے مطلب یہ کہ x اور y x's لے لیا یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے 1 over v اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے pressure اب اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں کا جو product ہوگا وہ linear ہوگا یا inverse ہوگا تو already ہم inverse لے چکے ہیں لہٰذا اس کا جو ہمارے پاس آئے گا وہ اس طرح straight line آئے گا کیا آئے گا straight line یہ بھی اب آپ two temperatures کے لئے draw کر سکتے ہیں یہاں پہ suppose ہم نے temperature 0 degree centigrade لیا اور n ہم نے constant لیا ہے ٹھیک ہے آپ 25 کے لئے بھی لے سکتے ہیں جب 25 کے لئے لیں گے تو اس کے ساتھ آپ ایک extra line draw کر لیں گے suppose یہ آپ کا T1 ہے تو وہ آپ کا اس طرح آ جائے گا T2 تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس T2 is greater than T1 مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا T1 آ گیا تو T2 آپ کا 25 degree centigrade ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے پاس اس کا graph fourth one ہمارے پاس اگر condition ہے کیا condition ہے ہمارے پاس pressure versus PVR K یہ ہمارے پاس conditions ہے اب اس کا graph ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ہم نے already کہا ہے کہ یہ جو product ہوتا ہے یہ constant ہوتا ہے the product of pressure and volume is always constant تو یہاں پہ P ATM میں ہم نے لے لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ PV is equal to K ہم نے لے لیا اب اس کا جو ہمارے پاس آئے گا تو یہ اس طرح straight line کیونکہ straight line کے لیے ہمارے پاس یہ value آئے گی ٹھیک ہے K کی یہ constant value آئے گی اب جو میں آپ کو ایک اور اس میں graph بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے تو اس graph کو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس equation کو لے لیں اور کون equation کو لے لیں اگر ہم اس equation کو لے لیں اس والے کو ٹھیک ہے میں اس equation کو لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کیلئے ایک graph ہم track کر لیتے ہیں کس طرح کا graph ہوگا تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس equation تا کہ pressure versus one over v میں نے دونوں side کو v پہ divide کیا تو ہمارے پاس آیا p by v versus one over v square یہ اب ہمارے پاس ایک case ہے اس کا graph ہمارے پاس کیسے آئے گا تو اس کا graph ہمارے پاس آئے گا اب x x پہ میں لیا one over v square کیا لیا one over v square اور یہاں پہ میں لیا ہے p by v تو اس کا بھی ہمارے پاس state line اس کا بھی ہمارے پاس state line اگر pressure ٹھیک ہے اگر ہم نی temperature اور number of mole کو constant رکھ تو جب ہم اس equation کو اس کے دونوں side کو v پہ divide کریں گے تو p by v اور one v square آتا ہے اس سے جو graph ہمارے پاس آئے گا وہ بھی state line آئے گا کیونکہ اگر آپ دوبارہ v کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں سے p بچ جائے گا اور one v ہو جائے گا اور اس کا graph ہم دیکھ چکے کہ وہ ہمارے پاس state line آیا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو بچائے صرف آئے گا تو آپ کہیں کہ یہ تو وہ graph ہے پ ورس ون ور وی اور اس کا graph ہمارے پاس بلکل state line میں آ رہا تھا تو پھر آپ کی confusion وہاں پہ ختم ہو جائے گی تو وائل میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی بھی گیس کیلئے temperature کنٹینر لیے ایک میں دس پارٹیکل ہے دوسرے میں پندرہ ہے اور تیسرے میں ٹونٹی ہے آپ پھر یہ law اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے یہ آپ کو اس طرح کی ریزرٹس نہیں دے سکتا اس طرح اگر ایک کنٹینر کے لیے temperature zero دیگری ہے دوسرے کے لیے ten ہے تیسرے کے لیے جہنت پیپٹین ہے پھر بھی یہ آپ کے پاس اپلیکیبل نہیں ہے اگر آپ نے مینور سا بھی ویرییشن کر دیا تو آپ کے لاب میں جو ریزرٹس آپ کے experimental ویریفیکیشن آتے ہیں اس میں ویرییشن آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے ریزرٹس جو ایکسپیکٹڈ ہیں ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیسے ہوتا ہے تو آپ نے یہ کھولیجن والی مثال لازمی دینی ہے کہ کھولیجن پریشر کے انکریز کرنے کے ساتھ کم ہوتے کیونکہ سپیس کم ہو جاتا ہے کنفائن ہو جاتے ہیں ریسٹرکٹڈ ہو جاتے ہیں کلوز ہو جاتے ہیں پریشر ڈکریز کرنے کیونکہ آپ مطلب یہ ہے کہ سائنس کے سٹورن ہے تو لہذا آپ پھر 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 مثال دینے پڑے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم چارلس لاکھوں کریں گے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں تب تکیلی لاحظ